اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ سب بلکل حیرت سے ہوں گے سب کو رمضان مبارک اور یہاں میں رمضان کی دو بیسک چیزیں بنانے لگی ہوں رولز اور سموسے رولز اور سموسے تو میرے حیال سے سب بھی رمضان کے سٹارٹ میں ضرور بناتے ہیں ایک دفعہ ضرور لیکن سب کی یہ کہ ریسپی اپنی اپنی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ میری ریسپی بھی دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ کو یہاں سے کچھ سیکھنے کو مل جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب شروع کرتے ہیں یہاں پہ جھٹ پرٹرول بناتے ہیں اور سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ چکن لے لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دیا ہے ساتھ میں سالٹ اٹ کیا ہے ساتھ میں گارلک لاؤز اٹ کیا ہے اور ساتھ میں بلیک پیپر اٹ کیا ہے اور اس کو میں تھوڑی ستیز آنچ پہ شروع میں رکھوں گی اور اس کے بعد میں آنچ کو آئیس تکر دوں گی اور چکن تو بیسک انگیڈینٹس ہوتا ہے رولز بنانے ہوئے سموسے تو یہ تھوڑا تھوڑا میں یوز کروں گی دونوں میں اب دیکھی گا میری ریسیپی کہ میں کس طرح سے بناوں گی آئی ہوب کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس ریسیپی سے سیکھنے کو ضرور ملے گا تو چکن یہاں پہ رکھ دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے زیادہ پانی نہیں ایٹ کرنا اور اس کے بعد چلیں گے فریش وجیز کی طرف اور کیارٹس کو پیل کر کے کیپسکم کو ساف کر کے کیابچ کو کٹ کر کے میں نے رکھ دیا ہے میں یہاں چوپر میں گریٹ کروں گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح سے آپ کے پاس اگر سلائیڈنگ ہیں اس میں کٹر میں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نائف سے بھی اس کو کر سکتے ہیں جولین کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ گریٹر میں کروں گی اس طرح سے چوپر میں اور جلدی سے یہ ہو جائے گا چھٹ پٹ سے تینوں ویجیز کو اچھے طریقے سے میں گریٹر اور جھٹ پٹ یہ کرنے کے بعد اس کے بعد چلیں گے پھر ہم تب تک چکن بھی بوائل ہو گیا تھا اور چکن کی طرف چلیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے فیلنگ جو ہے ریڈی کروں گی چکن یہاں بھی بوائل ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت کم سٹاک ہے بہت ہی نہ ہونے کے برابر اسی طرح سے آپ نے اس کو رہنے دینا ہے اور اس میں سے میں اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں اور سٹاک جو ہے اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے بلکل اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑی دیر بعد کہ اس کو میں کس طرح سے یوٹیلائز کیا تھا اور چکن میں یہاں پہ نکال لوں گی اس سپون سے نہیں نکل رہا تھا اس لیے میں نے اپنے سپون کو چینج کیا جھٹ پٹ سے کیونکہ میں جلدی جلدی کام کرنا چاہ رہی تھی پھر بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا اور یہ کام کرنے میں سے آ جاتی ہیں میں کافی اوائٹ کرتی ہوں پھر بھی خیر چکن یہاں نکال لوں گی اس میں سے ون تھرڈ جو ہے وہ میں سپرنگ رولز کیلئے یوز کروں گی اور باقی جو ٹو پورشنز ہیں وہ میں سموسوں کی فیرنگ کیلئے بناوں گی سو سب سے پہلے اس کو جو ون تھرڈ ہے اس کا پورشن لے کے اس کو میں اچھے طریقے سے شرٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو چوپر میں بھی کر سکتے ہیں میں نے چوپر میں نہیں کیا میں نے فوکس آتی کر لیا تھا اور اس کے بعد پین لے لیں گی اس میں آئل لیں گے سب سے پہلے اس میں چکن ایٹ کریں گے چکن ایٹ کرنے کے بعد اس کو جھٹ پٹ سے فرائے کریں گے بہت کام آئل لیجئے گا صد آئل نہیں لیجئے گا اور اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے اور اگر اس پوری ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو پہلی بار آئے ہیں ان کو ویلکم اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کو پورے رمضان اچھی اچھی ریسپیز ملتی رہیں گی شرڈڈ چیکن یہاں پہ میں ایٹ کر لوں گی اور جو ویڈیز میں ایٹ کروں گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کو بہت زیادہ اوورکوک نہیں کرنا بس ان کو تھوڑا سا کر کے ہلکا سا فرائے کر کے اور اس کے ساتھ اس کو ہلکا سا دم دے دینا ہے کیونکہ جو تھوڑی کرسپ ویڈیز ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں بلکل گلی بھی ویڈیز اگر ہوں سپرنگ رولز میں تو رولز اچھے نہیں بنتے اور سپائسز میں میں کیا ایٹ کروں گی وہ بھی میں بتا دیتی ہوں سپرنگ رولز کے چکن کو میں ہلکا سا یہاں پہ فرائے کر لوں اور یہ فریز کیے وے مٹر تھے وہ میں نے لے لیے ہیں اور ساتھ میں باقی کی ویڈیز سب کو میں باری باری اٹ کر کے مکس کرتی جاؤں گی پینچ چھوٹا پڑ گیا تھا مجھے لیکن میں نے سوچتی کہ مارس کو چین نہیں کیا میں نے سوچا کہ اس میں بنا لیتی ہوں میں ایڈجسٹ کر لوں گی آپ لوگ بھی میں ایسا شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے رمضان کے سٹارٹ میں کیا کیا بنا کے رکھا ہے اور آپ لوگ کس طرح سے افتار میں کیا بناتے ہیں یا جو بھی کوئی آپ کی روٹین ہے وہ شیئر کیجئے گا اور باہر کے حالات تو بہت خراب ہیں لوک ڈاؤن ہے سب طرف اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس آفت سے بچا کے رکھے لیکن اپنے دل کو تھوڑا سا سکون دینے کے لئے کرنے کے لئے یہ سب چیزیں تو کرنی ہی پڑتی ہیں ان کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہیں کیونکہ رمضان ہے تو افتار میں کچھ نہ کچھ بنتا ہی ہے اور میں سب سے یہی کہوں گی کہ جن کے دسترخان معاشرہ سے بھرے میں ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ باہر کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اپنے ایڈ کے نظر رکھیں کہ کہیں کوئی بکھا نہ ہو اور کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں کریں ویسے بھی پاکستانی عوام خیرات کرنے میں دنیا کے نمبر ون ہے یعنی ورلڈز نمبر ون پہ پاکستانی عوام آتی ہے خیرات کرنے میں اور ان حالات میں بھی مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت صدقہ خیرات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا عجر دیں اور اپنے زمان میں رکھیں میں نے اس میں سالٹ ایٹ کیا تھوڑی سے پیپر اور ساتھ میں میں نے ایک کنور کا چکن پورڈر کا پیک ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا اس کو سپائس دینے کیلئے اس کو میں مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایٹ کروں گی کیبیج اور کیبیج کو تو بلکل بھی آپ نے اوورکوک نہیں کرنا بلکل اس کو اس کی جو کرسپینس ہے جو کچھا بن ہے وہ رہنا چاہیے اور کیرٹس کا بھی کیونکہ یہ گریٹ ہوئی نہیں ہے تو یہ اس طرح سے اتنی موٹی تو کٹی بھی نہیں ہے کہ آپ کو کچھی کچھی لگیں گی اسی لئے میں نے ان کو چوپر میں گریٹ کیا ہے آپ میرا صدیقہ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے بالکل بھی نیچے گرنے نہیں دیا اس چھوٹے سے پین میں بھی میں نے اس کو اس طریقے سے مکس کیا ہے کہ نیچے نہ گریں اور یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں سا سا صفائی بھی چل رہی ہے اور اس میں میں تھوڑی سی ون ٹی سپون کی قریب سوئے ساوس ایٹ کروں گی اور تقریبا ٹو ٹو ٹی سپون کے قریب میں اس میں چیری ساوس ایٹ کرتوں گی یہ دونوں چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہلکا سا مکس دے کہ اس کو میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی اور تب تک ہم چلیں گے باقی چیزوں کی طرف کہ رولز کی فیلنگ میں کیسے کرنی ہے اور میں آپ کو بتا بھی دوں گی کہ میں کس طرح سے رولز کو پیک کرتی ہوں آپ بھی دیکھ لیجئے گا میبی آپ کو کچھ سیکھنے کو مل جائے کیونکہ ویسے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن جو نیو ہیں یا جو فرس ٹائم بنا رہے ہیں ان کو تھوڑی سی ٹپ مل جائے گی کہ میں اس کو کیسے منیج کروں گی اور جناب دم دینے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دی تھا پانچ سے دس منٹ کے لیے یہ ہے جی باقی بچا ہوا چکن تھوڑی سی کیابیج بھی بچ کی تھی وہ بھی میں نے رکھی اور اس کو میں نے کس طرح یوز کرنا ہے سموسوں کی فیلنگ میں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور یہ چھٹ پر ٹرولز کی فیلنگ تیار ہوگی ہے اب چلتے ہیں اور جلدی سے رولز بنا لیتے ہیں کیونکہ افتار کا ٹائم بھی لیکن دھوکیے ٹرولز کی فیلنگ کرنے سے پہلے یہ کام کر لیتی ہیں جو باقی سٹوک ہے اس میں آپ دیکھ رہیں گارلک کے کلوفز ہی پڑے ہوئے ہیں اس میں میں نے اتنے جتنا چکن تھا اتنے ہی پوٹیٹوز لے کے ان کو پیل کر کے اچھے سے دھو کے اور کٹ کر کے میں اس کو رکھ دوں گی بنانے کے لیے بوائل ہونے کے لیے سوری اور بلکل بہت تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اتنا پانی آپ نے ایٹ کرنا ہے کہ پوٹیٹوز کا جو سٹارچ ہے وہ اسی میں سارا جو ہے وہ رہے اور بلکل ایکسٹر پانی نہ ہو کیونکہ اگر آپ بوائل پوٹیٹوز نکال لیں گے تو وہ ٹیسٹ ان کا بلکل ختم ہو جائے گا اور اس لیے میں نے بہت کم پانی ڈالا ہے اتنا جتنے میں یہ بوائل ہو جائے ہلکی تھوڑی سی آنچ کر کے اس کو میں رکھ دوں گی یہاں دم پہ جب تک بوٹیٹوز بوائل ہوں گے میں روز کی فیلنگ کر لوں گی اور رول کی فیلنگ کرنے کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے اور سموسوں کے فیلنگ بنائیں گے اور رکھئے رول کی فیلنگ تو کریں گے لیکن رول کو ہم جوڑیں گے کیسے اس کے لیے جھٹ پٹ سے بنا لیتے ہیں تین چار چمچ آپ میدہ لے لیں اس میں اتنا ہی ڈبل کونٹیٹی میں آپ ایڈ کر لیں پانی اور اس کو ہلکا سا بوائل دے دیں اور یہ لے جی آپ کے جو پیسٹ ہے جو اس کو جوڑنے میں یا اس کو پیسٹ کرنے میں رول کی فیلنگ کو بنے گا وہ آ جائے گا اور یہاں آرام سے بیٹھ کے سکون سے میں بناؤں گی رولز اور میں نے گیرہ کپڑا لے لیا تھا اس سے میں نے اس کو رول کی پٹی کو کور کر کے رکھا کیونکہ فین آن تھا مکھیوں کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی گرمی ہو گئی ہے تو یہ سوکنا چاہے تو یہ ایک ٹپ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بھی کام آجے ہو سکتے آپ کو آتی بھی ہو کیونکہ کوکنگ تو سب کوئی آتی ہے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو کوکنگ نہیں آتی اور یہ یہاں پہ رول کی فیلنگ اس طرح سے رکھ کے اس کو بہت ٹائٹلی آپ نے جو ہے وہ رول کرنا ہے اور یہ اس طرح سے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں چھٹ پٹ ہمارا رول تیار چلے ایک اور بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اور کس طرح سے بنے گا رول کی پٹی لے لیں اس کی اوپر آپ سب سے پہلے جو آپ کا پیسٹ بنایا ہے اس کو رکھ لیں پیسٹ کہ آپ انڈے کا بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس اس وقت رول کی فیلنگ ایٹ کی چھٹ پٹ پیک کیا سائٹ سے بھی بہت نیٹلی پیک کیا کہ کوئی ایج کھلا نہ رہ جائے اور ہمارا رول تیار اور یہاں پہ یہ سائٹ رول بن چکے ہیں کچھ میں نے بنایا ہے کچھ میں ساتھ کسی نے ہلپ کی تھی اور ان کو میں رکھ دوں گی تھوڑا تھنڈا ہونے کیلئے فریزر میں پوٹیٹوز ہمارے تقریباً بوائل ہو چکے تھوڑا سا پانی رہ گیا میں تیز آنچ کروں گی تاکہ جو یہ پانی ہے بلکل ڈرائی ہو جائے اور ان کو میں یہیں پہ میش کر لوں گی اور یہ بہت اچھے سموسو کی فیلنگ بنی ہے اور اس کی آپ باقی ریسپی بھی دیکھ لیں اچھے سے میش کر لوں گی میں اس کو کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا تو میں کر نہیں سکی بعد میں میں نے اس کو بہت اچھے پروپرلی میش کر لیا تھا پوری انرجی کے ساتھ اور یہاں پہ ہم پھر لے لیں گے تھوڑا سا آئل سموسو کی فیلنگ کے لیے سموسا پٹی بھی میں نے منگوا کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ کو سموسا پٹی یا رول پٹی نہیں مل رہی باہر سے تو میں آپ کو ان کو گھر میں بنانے کی ریسپی بھی دوں گی اگر آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ سے مجھے بتا دیں ساتھ میں جو بچی بھی کیابیش تھی وہ بھی ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا بلیک پیپر کا تڑکہ تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا سالٹ یہ اس میں میں نے سپائسز ایڈ کی ہیں کوئی چیلی ساس کوئی سوئی ساس ایڈ نہیں کی میں نے اس میں کیونکہ چکن اس میں ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ چکن کا جو اریجنل ٹیسٹ ہے وہ رہے اور ویسے بھی افتار میں زیادہ سپائسی نہیں کھانا چاہیے اس لیے میں نے اس کو ہلکے سے سپائسز ایڈ کی ہیں اور اس کے بعد میں اس میں میش کر دوں گی اور یہاں پہ میں نے پوٹیٹوز ایڈ کر دی ہیں اس کو مکس کر دیا ہے اور میریمی کہنے لگیں گے اس میں چوٹ پیاس بھی ایڈ کرو تو تھوڑا سا میں کچھا چوٹ پیاس ایڈ کر لی سبستنیا اور مرچے تو مرچے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم سموسوں کی فیلنگ کی طرف اور یہاں پہ میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اس میں آپ لے لیں دو سے تین ٹی سپونز کے قریب میدہ وہ ایڈ کریں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اس کو اچھا سا بیٹ کر لیں اور جو لیفٹ آور میرے پاس تھوڑی سی ویڈیز پڑھ رہی تھی فریش اس کی بھی تین چار سموسے میں نے بنا لیے تھے اور یہاں پہ میں نے اس کا مکسٹر بھی تیار کر دی تو آپ دو طرح سے اس کو بائن کر سکتے ہیں بنانے کے بعد فیلنگ آپ کو میتھر بتاتی ہوں اور یہاں پہ آ چاہتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹرکی کام ہے سموسے پٹی سے سموسے بنانا کسی کسی کی شیپ اچھی نہیں بنتی تو آپ دیکھ لیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ آپ نے اس طرح سے ایک کورنر سے اٹھا کے دوسرے سائٹ پہ رکھنا ہے تاکہ ایک ٹرائنگل بن جائے تینوں سائٹس بلکل ایکول ہونی چاہیں اچھے طریقے سے اس کو یہاں سے آپ فولڈ کریں تاکہ جو کورنرز ہیں وہ اوپن نہ رہیں اور یہ پاکٹ بن گیا پاکٹ میں اپنی فیلنگ کر لیجئے اور آپ کا سموسہ تیار ہے اور یہاں پہ میں اس کے پیسٹ کو لگا کے اس کو میں بائن کر دوں گی اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو دوبارہ ایک اور دکھا دیتی ہوں اب وہ بھی دیکھ لیجئے ایک سموسہ پٹی لے لیجئے اس کا آپ ایک کورنے اٹھا کے دوسری سائٹ پہ اس طرح سے اٹیج کیجئے کہ وہاں تک آپ کا ایک اچھا سا ٹرائنگل بن جائے سموسہ کی چیزی شیپ بن جائے اور یہاں پہ آپ پیسٹ لگا کے اس کو بائن کر لیجئے اور پاکٹ بنالیں پاکٹ بنانے کے بعد آپ اس میں فیلنگ کر لیں اور جو باقی اس کے ایجز رہ گئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے جو پیسٹ ہے یہ لگا کے اس کو بائن کر لیجئے تاکہ فرائر کرتے ہوئے یہ کھل نہ جائے اور جناب یہ سموسہ بنانا اتنا ایزی ہے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایجز آپ نے بہت اچھے سے جو ہے وہ واپس میں جائن کرنے ہیں تاکہ جو فیلنگ ہے وہ فرائر کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں بہت ایزی ہے یہ میتھڈ لیکن پریکٹس سے آئے گا دو تین بنا کے ٹرائی کیجئے گا آپ کی ضرور اچھے بنیں گے اور اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ ایزی کوئی میتھڈ ہے تو آپ مجھے وہ بھی بتا دیں اس طریقے سے بھی میں بنانے کی کوشش کروں گی اور یہ میں نے خود ہی سیکھا تھا میتھڈ لیکن میں نے دیکھا کہ اس کو بنانے کا میتھڈ بھی یہی ہے تھوڑا ٹرکی ہے لیکن آ جاتا ہے اگر آپ پریکٹس کریں تو ناو اس دا فائنل سٹیپ یہاں پہ یہ جو رول سموس میں نے منا کے رکھی تھی اس میں تھوڑا تھوڑا میدھا چھڑکا تھا تاکہ یہ آپ اس میں چپکینا اور یہاں پہ میں نے کنٹینر ٹیلیا ہے اس میں سب سے نیچے آپ نے کلنگ ریپ لگانا ہے نیچے بھی لگانا ہے کیونکہ نیچے بھی چپک جاتے ہیں اس میں آپ رولز اور سموسی جو ہیں ان کی لیئرز لگا لیں اور ان کی لیئرز لگا کے ون بائی ون جو ہیں آپ لیئرز لگا کے آپ اوپر سے پھر ریپ رکھیں پھر لیئر لگائیں پھر ریپ رکھیں اس طرح سے آپ کی اور گیپ ان میں مست رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ جوڑ گئے تو آپ کے رولز ہو ہیں وہ خراب ہو چاہیں گے اچھے سے فرائے نہیں ہوں گے اور فرائے کرتے ہوئے سارا آئل میں نکل جائے گی ان کی فریں سو اسی طرح سے میں نے اس کو اور لیفٹ رائٹ ٹرن کرتی رہی اور اس طرح سے میں نے کر کے کافی سارے رولز اس طرح سے آگے جتنے میں نے بنایا تھے بلکہ آدھے سے زیادہ سمو سے بھی آگے اس میں اور باقی سمو سے میں نے چھوٹے کنٹینر میں ڈال کے رکھ دیئے اس طرح سے یہ فریزر میں سپیس بھی کم لیتے ہیں اور سیف بھی رہتے ہیں اس طرح سے میں ان کو ہمیشہ سے سٹور کرتی ہوں ای ہوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یقیناً کچھ نہ کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا ویسے تو میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹریکس شیئر کرتی رہا کروں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا رمضان کا مہینہ ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریے عبادت کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنی خیال رکھے گا اللہ حافظ